ٹکر لے سکتے ہیں دیکھیں ریاستی اداروں سے تو میں سمجھتا ہوں ان کی بھول ہوگی اور ریاست کے اداروں نے اگر کوئی ماضی میں غلطی کی ہے اب اگر وہ صحیح سوچ رکھتے ہیں اس ملک کے لیے ان کا کام حکومتوں کا ساتھ دینا نہیں ان کا اولین فرض ہے ریاست کو بچانا اور ریاست کا سروائیول یہ کیونکہ وہ ریاست کے ادارے ہیں لیکن ان کو عادت پڑ گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ میرے ساتھ دے میرے لئے اپوزیشن کو بھی دبائے میرے لئے میڈیا کو بھی دبائے اور وہ کرنے پہ تیار نہیں ہیں اس لئے اس کے نتیجے میں یہ رخصت ہوگا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے جا کے یہ جس طرح آپ کو پڑ گیا جس طرح نواز شریف کو پڑ گیا جس طرح دوسروں کو پڑ گیا جانگیر ترین کو پڑ گیا تو جو ریکارڈ ان کا ہے کہ محسنوں کو معاف نہیں کرتے تو باہر ریاست کیا ادارے کسی وقت میں تو ان کے محسن رہے ہیں تو ان کو پڑ سکتے ہیں لوگوں نے ان کو پڑنا ہے سب لوگ سروائیف کیے میرے سمیت نواز شریف زداری صاحب یہ سب لوگ شباز شریف ان کی مریم بی بی نے سروائیف کیا جیلیں کاتی ہیں یہ ایک رات نہیں کات سکیں گے یہ جو کہتے ہیں نا میں سب کو دیکھ لوں گا بھائی تم نے دیکھنا ہے ہم نے آپ کو نہیں دیکھنا آپ ظلم کرو ہمیں مارے پڑواو ہمیں جیلوں میں بھیجو تو آپ کا اعتصاب آپ کا دن نہیں آنا آنے نہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے میرا تو ان سے کوئی ذاتی جگڑا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ذاتی اداوت ڈالی انہوں نے عورتوں کو نہیں چھوڑا مریم فریاد بی بی جتنی عورتوں کو انہوں نے ان کی عزتیں اچھالی ہیں کوئی غارتمند آدمی اپنی بہن بیوی بیٹی کی عصد نہیں اچھالتا اور دوسرا بس یہ دعا کریں کہ اپوننٹ یا آپ کا دشمن کم ظرف نہ ہو جو آپ کے گھر اور بیٹیوں اور بیویوں اور بچوں تو کہا جائے بہت شکریہ محسن بیگ صاحب